اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ وبرک وسلم یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے عبادتوں کا مہینہ ہے خاص طور سے فجر کی نماز اگر ہم آ کر کے جماعت سے ادا کر لیں تو اللہ سبحانہ وآلہ نے اس پر بہت ہی زیادہ ثواب رکھا ہے اور صرف رمضان کی ہی بات نہیں ہے رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز ہمیں جماعت سے ہی ادا کرنی چاہیے یہ وہ وقت ہے اور ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ وآلہ اپنے بندوں کے حصے کا رزق زمین پر اتارتا ہے یہ رزق حاصل کرنے کا ٹائم ہے جو آپ کے حصے کا ہے فرشتے لے کر اسے اسی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں مسیدوں میں اگر کوئی سویا رہ گیا اپنے گھر میں اپنے بستر میں ہے تب اس کا رزق اس کا واپس ہی چلا جاتا ہے بس اس سے وہی ملتا ہے جو دن بھر وہ محنت کرتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اس کے حصے میں صرف وہی آتا ہے اور اس میں سے بھی جو برکت ہے وہ برکت اٹھا لی جاتی ہے برکت نہیں رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری میں ہے جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی لے لے اسے کون تکلیف دے سکتا ہے اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے تو آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے حضور نے اشاءت فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نماز اشاء اور فجر کی نماز یہ بہت ہی بھاری ہے دن بھر تو وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں آ جاتے ہیں لیکن جب اشاء کی نماز ہوتی ہے جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو ان کے لیے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اشاء کی نماز جو ہے وہ کھا کر کے سنے کا ٹائم ہے فجر کی نماز جو ہے وہ نین لینے کا ٹائم ہے تو اس لیے ان نمازوں میں حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءت فرمایا کہ یہ نمازیں ان پر بھاری ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ثواب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ثواب کیا عجر کیا برکت رکھی ہے تو پھر وہ گھسیٹے ہوئے اپنے آپ کو مسجد تک لاکر کے حاضر کریں گے گھسیٹے ہوئے مسجد تک آئیں گے کہ وہ ثواب مجھے مل جائے گرچہ دل نہیں چاہ رہا ہے نفس نہیں چاہ رہا ہے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ نماز کے لیے جائیں اشاء کی نماز کے لیے جائیں فجر کی نماز کے لیے جائیں لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے عجر اتنا زیادہ رکھا ہے کہ آدمی آپ نے آپ کو گھسیٹتا ہوا لے کر کے مسجد تک آجائے اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ثواب رکھا ہے اور اسی حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان نمازوں کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں موزن سکھوں کی آزان دے نماز کھڑی کرے اور اپنے ساتھ چند لوگوں کے لے کے جاؤں اور میرے ساتھ لکریوں کا گٹھر ہو اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو ان وقتوں میں نماز کے لیے مسجد محاضر نہیں ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دل میں اتنی سختی کبھی نہیں رہی لیکن ان نمازوں کو لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں جا کر گھروں میں آگ لگا دیتا لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے تو اس لئے ان نمازوں کا خاص خیال لکھیں اور جماعت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کریں اپنے آپ کو یوز ٹو کریں عادت بنائیں کہ آپ کی نمازیں جو ہے خاص طور سے فجر اور عشاء کی مسجد میں آ کر کے ادا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں